سلام پاکستان 24 نیوز ایسٹی سے میں ہوں آمینا اسلام اپنی ایک رائے ہے میں نے ہمیشہ ریسپیکٹ کی ہے پلئیرز کی چاہے وہ سینئروں اور چونئروں جو ٹیم میں کھیلتے ہیں میں کپتان تھا جب حمد دامیر دو دار سولہ میں واپس آئے ہر چیز کو سائیڈ پر رکھ کے اس کو ویلکم کیا پاکستان کے لیے سپورٹ کیا اس کو جب میں کوچ بھی آیا تو سپورٹڈ ہم انگلینڈ سریز سے پہلے مجھے یاد ہے کہ اس کا ایک پرسنل ایشو تھا جس کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتا تھا انگلینڈ اور میں نے اس کو پورا کوشش کی کنونس کرنے کی کہ امرا آمیر آپ جیسے بھی آپ لیٹ آجو کوئی مسئلہ نہیں ایسا سینئر پرو آسٹریلیا میں ہر جگہ پہ اس کا ہمیشہ سپورٹ کیا اور وہ انیشیلی نہیں گیا انگلینڈ لیکن بعد میں وہاں پہ جب وہ اپنے اس پرسنل ایشو سے باہر آ گیا پھر اس کا مجھے میسیج آیا تو پھر اس کو ہم نے ریکال کیا وہ کار بھائی نے بھی ریکال کیا کہ ٹھیک ہے ہمارا سینئر پرو بولر ہے اور ہمیں چاہیے بولر وہاں پہ جا کے آمیر کھیلتے ہیں انڈرڈ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی فارم بھی اس کی ایسی تھی پھر وہ واپس آتا ہے یہاں پہ کھیلتا ہے اس انڈری سے اور زمباب پہ گئے گینس سمپل ریزن دی تھی کیونکہ ہم نے سنینڈ کو کھلانا ہے ہم نے ہارس روف کو کھلانا ہے اور ان جنگسز کو کھلانے کی وجہ سے ہم آمیر کو اس سیریز میں کنسیڈر نہیں کر رہے تھا کہ ان کو ہم پوری سیریز کھلا سکیں موسا نے بھی آویسی کھیلنا تھا اس کے بعد ایک سمپل سی چیز ہے آپ نے دیکھا اسی دوران میں ہمارا ٹی ٹوئنٹی ٹورنمنٹ ہوا کمنگ بیک فروم انجری آمیر کی فارم پہلے چھے میں آج وہ نہیں کھیلے وہاں پہ میز بالحق جو کہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہیڈ کوٹ میز بالحق قومی کرکٹین کے کارکردگی سے مایوس رہے بولٹن میں آنے بھڑتے ہوئے آپ کو بتائیں بزلی سارفین کے لیے بوری خبر ہے نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مت میں بزلی ایک روپے چھے پہ سیفی یونٹ مہنگی کرتی ہے بزلی اکتوبر اور نومبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مت میں مہنگی کی گئی ہے اکتوبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مت میں بزلی انتیس پیسے جبکہ نومبر کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مت میں بزلی ست اکتر پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے بزلی سارفین کے لیے بوری خبر ہے نیپرا نے فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مت میں بجلی ایک روپے چھ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے بجلی اکتوبر اور نومبر کے فیول پرائز ایجسمنٹ کے مد میں مہنگی کی گئی ہے جبکہ اکتوبر کی فیول پرائز ایجسمنٹ کے مد میں بجلی انتیس پیسے جبکہ نومبر کی فیول پرائز ایجسمنٹ کے مد میں بجلی ستتر پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے تو اس طرح مزید عوام پر بوجھ بڑھنے جا رہا ہے بجلی سارفین کے لیے بری خبر ہے نیپرا نے فیول پرائز ایجسمنٹ کے مد میں بجلی ایک روپے چھے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی ہے بجلی اکتوبر اور نومبر کی فیول پرائز ایجسمنٹ کے مد میں مہنگی کی گئی بجلی بلیک آؤٹ کے بعد عوام کو لوٹ شیڈنگ کا سامنا ہے بجلی شارٹ فال اڑھائی سے تین ہزار میگا وارٹ تک پہنچ گیا بجلی کے طلب گیارہ سے بارہ ہزار میگا وارٹ ہے جبکہ بجلی کے فراہمی نو سے ساڑھے نو ہزار میگا وارٹ ہے بجلی بلیک آؤٹ کے بعد عوام کو لوٹ شیڈنگ کا سامنا ہے بجلی شارٹ فال اڑھائی سے تین ہزار میگا وارٹ تک پہنچ چکا ہے بجلی کے طلب گیارہ سے بارہ ہزار میگا وارٹ ہے جبکہ بجلی کی فراہمی نو سے ساڑھے نو ہزار میگا وارٹ ہو گئی ہے بجلی بلیک آنٹ کے بعد عوام کو لوٹ شیڈنگ کا سامنا ہے کرایا جائے گا اسی پر مزید تفصیلہ زشان بھٹی سے جان لیتے ہیں زشان اپ ڈیٹ کیجئے گا سپریم کورٹ نے پاکی حکومت کے ریفنس پر الیکشن کمیشن سمیت دیکھر اداروں کو نوٹسز جاری کیے تھے سینٹ اندہابات کی اوپن ووٹنگ کے معاملے پہ اور آج ایک بجل سپریم کورٹ میں جو سماعت ہونی ہے لیکن الیکشن کمیشن آج کی سماعت میں جو الیکشن کمیشن کو نوٹسز جاری ہوا تھا اس پر ایک جواب جمع نہیں کرائے گا کیونکہ زمائے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کی آج کی جو سماعت ہے اس پر مزید جو ابحام سے پہلی سماعت میں وہ دیکھے جائیں گے اور جو سماعت کے حوال ہوں گے اس کے بعد الیکشن کمیشن ایک مشارت پر گلاس بلائے گا اور جائزہ لے کے آج کی سماعت کے بعد اوپن ووٹنگ پر مشابرت مکمل کر کے اپنا جواب جمع کرائے گا اور جو آئندہ ہونے والی سماعت ہوگی اوپن ووٹنگ کی حوالے تھے اس پر الیکشن کمیشن اپنا موقع پر جواب پیش کرے گا جی بہت شکریہ لاہور میں آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کے قتل کیس میں پولیس تحقیقات کے دوران اہم پیش رفت ہوئی ہے ڈرائیور محمد علی کے قاتل کی شناخت ہو گئی ہے آخری رائیڈ لینے والا ہی قاتل نکلا ملزیم پولیس کی زیرہ راست محسن نامین و جوان کا دوست ہے محسن نے اپنے دوست تاہر کی رائیڈ بک کروائی تھی بکوے کے بعد سے تاہر فرار ہے مزید تفصیلات عرفان ملک سے جان لیتے ہیں عرفان بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے نی بلکل آپ کو بتائیں کہ چند روز قبل آن لائن ٹیکسی ڈرائیور کو دواز گارڈن کے علاقے میں آن لائن کر کے قتل کر دیا گیا تھا اس حوالے سے پولیس نے آخری رائیڈ کے لیے جو کمپنی کی آن لائن ٹیکسی کی اس کمپنی سے آخری رائیڈر کا ڈیٹیلز مانگی تھی جس کی ڈیٹیلز دی گئی اور پولیس نے تحقیقات کا آغاز کیا تو پتا چلا کہ آخری رائیڈر جو تھا جو جس میں ڈائٹ دی تھی وہی ٹیکسی ڈرائیور کا قاتل تھا اسے یہ رائیڈ جو لی گئی تھی نہور کے علاقہ کیولری گراؤن سے یہ ریواز گارڈن تک آیا تھا اور ریواز گارڈن میں ہی ٹیکسی ڈائیور کو قتل کر دیا گیا تھا پولیس کا کہنا تھا کہ آخری رائیڈ جو لی گئی تھی وہ ملزم کے دوست محسن نامی نوجوان نے لی تھی جس نے اپنے دوست تاہر کے لیے یہ رائیڈ بک پروائی تھی اور تاہر نے ہی اس کو قتل کیا اور اس حوالے سے پولیس نے بہت شکریہ بیٹھ کرنے کے لیے بٹخیلہ مالکن میں پی ڈی ایم جلسے کا مقام ایک بار پھر تبدیل کر دیا گیا ہے جلسہ زفر پارک ہی میں کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا جگہ کی کمی کے باعث کرسیوں کو ہٹا دیا گیا ہے تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے عبدالشہید پر آچھا ہمارے نمائندے عبدالشہید بتائے گا جی بلکل پی ڈی ایم آج مالکن میں اپنا سیاسی پاور شکرنے جا رہی ہے مالکن کی مرکزی شہر بٹخیلہ کی زفر پارک میں پینڈال سج گیا ہے پینڈال میں دس ہزار کورسیاں لگائی گئی تھی جگہ کمپڑنی کی پیش نظر مقامی رہنماؤں پر اس پر اختلاف تھا صبح جلسہ جیٹی روڈ منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا تھا تاہم مرکزی قائدین کی ہدایت پر جلسہ زفر پارک میں ہی منعقد ہوگا اب صرف ایک کنٹینر جلسہ گاہ میں موجود ہوگا جہاں سے قائدین خطاب کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے دائر درخواست پر سماد دس فروری تک ملتوی کر دی ہے وزارت خارجہ کے ریپورٹ غیر تصلیب بخش قرار دی دی گئی ہے عدالت نے وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکیٹری کو دس فروری تک طلب کر لیا ہے وزارت خارجہ سے دو ہفتوں میں دستاویزات کے ساتھ نئی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے دائر درخواست پر سماد دس فروری تک ملتوی کر دی سماد دس فروری تک ملتوی کی گئی ہے وزارت خارجہ کے ریپورٹ غیر تصلیب بخش قرار دی دی گئی ہے عدالت نے وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکیٹری کو دس فروری کو طلب کر لیا ہے جبکہ وزارت خارجہ سے دو ہفتوں میں دستاویزات کے ساتھ نئی ریپورٹ جمع کرانے کا حکم بھی دے دیا ہے عدالتی کاروائی اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی کے لیے دائر درخواست پر سماد دس فروری تک ملتوی کر دی وزارت خارجہ کے ریپورٹ غیر تصلیب بخش قرار دی دی گئی ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے پاکستانی کانسل جنرل سے ملاقات سے انکار کر دیا وزارت خارجہ کی تحریرے ریپورٹ میں انکشاف ہوا ہے ریپورٹ کے مطابق پندرہ دسمبر کو کانسل جنرل سے ملاقات کے لیے گئے جیل حکام نے بتایا وہ ملنا نہیں چاہتی چوبیس ستمبر کو ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ایک ملاقات ضرور ہوئی تھی گزشتہ برس کرونا کی وجہ سے بھی امریکی جیلوں میں قیدیوں سے ملاقاتوں کا سلسلہ موطل رہا ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے پاکستانی کانسل جنرل سے ملاقات سے انکار کر دیا ہے لاہور میں مشیر داخلہ شہزاد اکبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ سپن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کل کا وہ جو انٹرویو بھی یوٹیوب پہ چال رہا ہے وہ کعوے مساوی کا تو اس نے بھی سپن کا لفظ استعمال کیا کہ یہ سپن کرتے ہیں تو وہ نیا گڑا گیا کہ ہمیں تو کرپشن کے اوپر تو نہیں نکال آئیے تو ایک اکامے کے اوپر نکال دیا گیا یہ اکامے کی تھوڑی تفصیل میں آخر لیکن آپ کو کرپشن کے اوپر ہی نکالا گیا آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر ہی نکالا گیا آپ کو اکاؤنٹیبیلٹی کورٹ سے سزا بھی منی لانڈرنگ اور اکاؤنٹیبیلٹی یہ کرپشن کے اوپر ہوئی ہے نیب کا قانون آپ پڑھ لیجئے جو کہ سپریم کورٹ کے تمام تیسٹ پاس کر چکا ہے اس کے اوپر بارہا ججمنٹس ہیں عزیز میمن کی ایک بڑی ریپورٹڈ ججمنٹ ہے اس کے علاوہ سون جارولی کی ججمنٹ ہے پریزمشن جو ہے قانون کے اندر کہ اگر آپ کے اساسے بھی پکڑے جاتے ہیں اور آپ پبلک آفیس ہولڈر ہیں تو قانون کا جو پریزمشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرپشن اور کرافٹ پریکٹسز سے کمائے ہیں انلیس گروف کر سکیں کہ آپ کے ذرائے کیا ہیں یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا وزیراعظم عمران خان صاحب کی وہ پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھے جب پاکستان مسلم لیگ مون کے رکن عنیف عباسی سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئے کوئی پبلک آفیس ہولڈر نہیں کرتے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے تیس پینتیس سالہ ایک ایک پائی جو انہوں نے اپنے محنت سے ایز ایسپورٹسمن کمائی تھی اس کا پورا حساب اور منی ٹریل دیا اور عدالت عظمہ سے صادق اور امین قرار پائے اب یہاں پہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چونکہ پٹواریوں جیسے چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن یہ سمجھتے اس کو ہیں جس طرح سے وہ انٹی کرپشن والے ٹرپ ریڈ میں پٹواری کو پکڑتے ہیں کہ وہ چار سو روپیا یا چار ہزار روپیا کسی سے لے رہا ہو تو اس پہ نوٹ جو ہیں وہ نشان والے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے اب نواز شریف صاحب کی یہ والی خواہش پتہ نہیں کب پوری ہوگی لیکن اس کے علاوہ لیگلی تمام عدالتوں سے یہ ثابت ہو چکے ہیں اچھا اب یہ چونکہ یہ سب میں شامل ہے یہ جھوٹ خود نہیں بولتے تھے ان کے صاحبزادے بھی آپ نے دیکھا وہ انٹریوز آئے تھے پھر ایک صاحبزادی مریم نواز اور مریم صفدر وہ بھی کنفیوجن رہتی ہے ان کا فرمان یہ ہے کہ جی شروع میں فرمایا تھا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپٹی نہیں ہے پھر اسی جس اکامے کا رونا روتے ہیں اسی اکامے کی آڑ میں جو ایک عرب سے زیادہ کی مریم لانڈرنگ ہوئی سعودیہ سے پاکستان ہل میٹل کے نتیجے میں اس کی عوض ہزاروں کنال زمین یہاں پہ خریدی اور وہ بھی کس طرح سے کوڑیوں کے بائی خریدی وہ بھی ایک لمبی داستان ہے لیکن جوٹ کا ایک سلسلہ ہے اور اب ریسٹ اس جوٹ کے سلسلے میں کنیکشن یہ ہے ابھی کی سٹوری میں کہ جب یہ لنڈن سے ایک خبر آئی کہ لنڈن کی ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کا مقدمہ خارج کر دی اتنی خبر تھی نہ کسی نے آرڈر دیکھا نہ دیکھا کہ اس کے اندر کس بابتی آرڈر جاری ہوا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کچھ پڑھتے لکھتے ہیں یا کوئی آرڈر دیکھتے ہیں یا بیان بات کرنے سے پہلے یا کوئی وکیلوں کے ذاری بات اتنے مالدار لوگ ہیں اتنے میاں صاحب تو شکایت بھی کرتے رہے کہ وکیلوں کو فیس دے دے کہ ان کا حال برا ہو گئے پتہ نہیں کسی سے مشورہ کرتے ہیں یا ویسے ہی جو بیانیاں ہیں وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہیں تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے میں نے دیکھا تھا انہوں نے ایک انٹرویو بھی دیا لنڈن میں کہ دیکھیں جی بلکل ہمیں تو بری کر دیا لنڈن کی عدالت نے بری کر دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر مریم نواز کے میں یہ ٹویٹس بھی پرنٹ کر کے لے آئے ہوں دو ٹویٹس انہوں نے اس کے اوپر کیے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ما شاء اللہ انشاء اللہ الحمدللہ براؤڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈونڈنے کے لیے دو کروڑ ستاسی لاک ڈالر ادا کیے گئے پھر بھی ناہیلی کے لیے کامے اور سزا اور جج ارشد کا سہارہ لینا پڑا ایون فیلڈ کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی اچھا اس کے بعد اوپر بھی یہی ان کی ٹویٹ تھی نواز شریف صاحب کا بھی یہی انٹرویو تھا اب اس تناظر میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر مریم صفدر کا نواز شریف صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا دونوں چیزوں پہ آ جاتے ہیں براؤڈ شیٹ کیوں ہائر کی کہ یہ براؤڈ شیٹ نے کیا کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بحث ہے اور اس کے اوپر بھی جو کعوے موساوی کا انٹرویو ہے لیکن اس انٹرویو کے اندر دو تین چیزیں بڑی امپورٹن ہیں جو ایک دفعہ پھر ان کی تمام چیزوں کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں اب جو پہلی تو بات ہے کہ جب آ جاتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کعوے براؤڈ شیٹ کے مقدمے میں ان کو بریت ہوگی اور لندن کے ایون فیلڈ اپارمنٹ ثابت ہوگے کہ ٹھیک تھے جو کل کا انٹرویو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس کے اندر جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ it is pack of lies they are trying to spin the facts اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ریٹ سپن ہے یعنی کہ چیزوں کو یہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس کی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ سن دو ہزار بارہ میں نواز شریف کے کسی نیفیو نے اب وہ بھانجا ہے یا بتیجہ ہے ان میں سے کسی نے کعوے مساوی کو برائب کرنے کی کوشش کی اس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائے یہ بڑی ایک امپورٹنٹ امپورٹنٹ ہے تو ابھی جتنے بھی آپ لوگوں کے رپورٹرز ہیں جو لندن میں ہیں جو ان کے ساتھ ہر وقت واک پہ نہیں جاتے ہیں ان کے علاوہ جو تھوڑا سا انڈیپنڈنٹ کام کرتے ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب پوچھیں کہ وہ کون سا بھانجا ہے بتیجہ ہے کیا یہ مساوی کا بیان درست ہے کہ اس نے آپ کو برائب کرنے کی کوشش کی اور اگر نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا بہترین موقع ہے اس کو وہ بھی لندن میں ہے یہ بھی لندن میں آج کل فارغ ہیں اور تو کچھ شغل ہے نہیں تو اس کو سوئی کر لیں ڈیمیجز میں تو ایک تو اس نے یہ کہا اچھا دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا تھا ہوں کہ آبیٹریشن یہ تھا کیا براؤڈشیٹ کا معاملہ براؤڈشیٹ اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے براؤڈشیٹ ایک ایسٹ ٹریسنگ کامپنی تھی جس کو سن دو ہزار کے لگ بگ ہائر کیا گیا ہے ایک ایگریمنٹ کے تحت کہ آپ یہ دو سو لوگوں کی لسٹ ہے اس وقت کا جو نیب تھا اس نے اور ان کے جو ایسٹ ٹریسنگ ہے اور ان کے خلاف شوائد اکٹھے کرنے میں اور دوسری جانب آپ دے سکتے ہیں کراچے میں مرتضی وہاں پریس کانفرنس کر رہے ہیں سرکا کو بتایا کہ جی وفاقی کابینہ نے ایک کابینہ کی کمیٹی تشکیل دی ہے اس حوالے سے جو کہ اپنی سفارشات اس معاملے کو ریزولف کرنے کے لئے پیش کرے گی صوبہ سندھ کی ترجمانی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے اس اجلاس میں سندھ کا مقدمہ فی سی آئی کے سامنے رکھا اور وزیر اعظم پاکستان نے فیصلہ کیا یونینمس فیصلہ ہوا کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ کا کہ وہ جو کابینہ کی کمیٹی ہے وہ صوبوں سے مشاورت کر کے اپنی سفارش پیش کرے گی یہ دوکیمنٹڈ ہے یہ منٹڈ ہے کہ وہ کمیٹی صوبوں سے بات کر کے اپنی سفارشات پیش کرے گی لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بجائے اس کے عمران خان صاحب اپنے کیے وی اس کمیٹمنٹ کو بحیثیت وزیر اعظم اپنے کیے وی اس فیصلے کو بحیثیت ہیڈ آف کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ منواتے انہیں صوبوں سے مشاورت کیے بغیر اس رپورڈ کو کابینہ کے اجلاس میں منظور کیا کابینہ جب تک سی سی آئی فیصلہ نہیں کرتی اس کے پاس کوئی قانونی اختیار نہیں ہے اس معاملے پر فیصلہ کرنے کا قانونی اعتبار کے بعد میں اخلاقی طور پر بھی گزائش کرنا چاہوں گا کہ اگر کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ جو کہ اتنا بڑا آئینی ادارہ ہے جس کی سربراہی خود وزیر اعظم پاکستان کرتے ہیں عمران خان صاحب کرتے ہیں اگر وہ فیصلہ کرتی ہے خیثیائی فیصلہ کرتی ہے خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں سارے وزرہ اعلا فیصلہ کرتے ہیں کہ صوبوں کی مشاورت کے بعد سفارشات پیش کی جائیں گی اس کے بعد بھی مشاورت نہیں کی جاتی یہ پہلی آئین کی خلافی خلاف ورزی دوسرا ایشو موجودہ مالی سال کے چھے ماہ ہو چکے ہیں ان چھے مہینوں میں وفاقی حکومت جو کہ کہتی ہے کہ ہم نے معیشت کو پیروں پر کھڑا کر دیا ہے اور ریکارڈ ایکسپورٹس ہو رہی ہیں ریکارڈ ریمیٹنسز ہو رہی ہیں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہم نے ختم کر دیا ہے تمام اچھی اچھی خوبصورت باتیں وہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو وفاقی حکومت نے اپنے بجٹ میں صوبوں کو این ایف سی کی مد میں دینے کا تخمینہ لگایا ہے دو ہزار بیس دو ہزار بیس وہ انہوں نے پہلے پروویجنل اس کو چارجنگ آرڈر دے دیا اور جو پروویجنل چارجنگ آرڈر دیا وہ دیا ہے جون دو ہزار جون دو ہزار بیس میں جب وہ پروویجنل چارجنگ آرڈر دیا تو انہوں نے پھر یہ مانا کہ پاکستان کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے کیونکہ کاؤنٹی بلیٹی کوٹ کی ججمنٹ کہہ چکی ہے کہ یہ پروپٹی جو ہے بحقے سرکار پاکستان ضبط کر لی جائے ہنڈر پرسنٹ وہ فلی پاکستان کو ریورٹ تب ہوگی جب آپ کا سپریم کورٹ تک یہ معاملہ تہہ ہو جائے گا جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر چارجنگ آرڈر لگا دیا اور چارجنگ آرڈر لگانے کے بعد جب دسمبر میں یہ جو خبر بنی وہ اس طرح سے بنی کہ یہ اب میرے پاس اس فیصلے کی کاپی بھی موجود ہے جس میں جو اس کو سترہ دسمبر کے بعد یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے چارجنگ آرڈر ختم کر دیا بڈرا کر دیا یعنی کہ برادشیٹ نے اپنا چارجنگ آرڈر واپس اس لئے لے لیا کہ ان کو پیمنٹ ہو گئی جو ان کی ڈیٹ کی پیمنٹ تھی اس لئے اب ان کا کوئی کلیم نہیں بنا تو ٹوٹل پروسیڈنگ جو لنڈن میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی کہ وہ چارجنگ آرڈر ختم ہو گیا اور ختم اس لئے ہوا کہ برادشیٹ کو ان کی پیمنٹ ہو گی لیکن اس چیز کو ایسے سپن کیا گیا کہ جیسے بقول مریم کے الحمدللہ اور انشاءاللہ اور وہ بے گناہ قرار پائے تو یہ ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا باقی جو باتیں کعوے موسوی کے انٹرویو کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں بڑی امپورٹن ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز پہ یہ رضائے کر رہے تھے کہ شاید اس بندے نے ان کے حق میں کوئی بات کر دیا اس نے ایک پورے انٹرویو کے اندر بتلا دیا ہے کہ یہ تو ہیں ہی چور اور انہوں نے ہمیں بی برائب کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو لندن ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوپر اپنا بیانیاں پیش کرنے کی کوشش کی اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا اور آخر میں یہ جو چیز بار بار دھرائی جاتی ہے اکامے کی کہ جی صرف اکامہ صرف اکامہ یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ صرف اکامے کی بات نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے ایک حالیہ مثال موجود ہے خواجہ آصف کی یہ اکامے کی آر میں پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اپنے مری لانڈرنگ کو آسانی سے کر پاتا ہے اب خواجہ آصف کے خلاف جو باقی سارا کیس ہے اس میں سے ایک میں یہ یہ ٹوٹل کیس نہیں ہے خواجہ آصف کے خلاف خواجہ آصف کے کیس میں مختلف چیزیں ہیں تمام اساسوں کا کوئی مری یہ نا اہل زیادتی کر رہی ہے آئین کا آرٹیکل 158 ہے آئین ہے پاکستان کا اس کی ہیڈنگ ہے priority of requirements of natural gas the province in which a wellhead of natural gas is situated shall have precedence shall have precedence اردو میں کہتے ہیں فاکیت ترجی over other parts of پاکستان in meeting the requirements from the wellhead subject to commitments and obligations as on the چیز درج ہے یہ معملا عدالت میں گیا اور سندھ ہائی کورٹ نے تیرہ جنوری دوہزار گیارہ کو یہ فیشلا کیا we direct we direct the federal government and the government of سندھ to adhere to the provisions of article 158 of the constitution یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے آئین بھی میں نے آپ کو بتا دیا اور سندھ ہائی کورٹ کا میں نے آپ کو فیصلہ بھی بتا دیا but ground reality کیا ہے ground reality یہ ہے کہ آئینی شکھ ہونے کے باوجود عدالتی فیصلے کے باوجود صوبہ سندھ جو کہ پاکستان کی 68 فیصد گیس پروڈیوز کرتا ہے اس کے گھر میں لوگوں کو چولے میں گیس نہیں مل رہی ان کے گیزر نہیں چل رہے ہیں ان کے ٹرانسپورٹرز کو گیس نہیں مل رہی اور سنتیں کل تک even ایکسپورٹ اورینٹڈ صوبہ سندھ کی جو سنتیں تھیں کراچی میں ہیدر آباد میں جام شوروں میں خیر پور سکھر لڑکانہ میں ان میں گیس کی بندش تھی اب اس میں آپ کے سامنے ہائلائٹ کرنا چاہتا ہوں پہلی چیز تو یہ کہ ہماری ضروریات کو آئین کے مطابق عدالتی فیصلے کے مطابق فوقیت حاصل ہے آپ ہمیں ترجی دینے میں ناکام رہے اور آپ جب میں کہتا ہمیں ترجی دینے میں ناکام رہے میں سمجھتا ہوں آپ پاکستان کو ترجی دینے میں ناکام رہے اور اس کی وجہ یہ کہ پاکستان کی میجر ایکسپورٹ ہمارے انڈسٹرل زون سے ہوتی ہیں میجر ایکسپورٹ جو پاکستان کو ذر مبادلہ کما کی دیتی جس کے بارے میں وزیراعظم بار بار ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی اتنی ایکسپورٹ بڑھ گئی اس کا جو سب سے بڑا کمپوننٹ ہے وہ آپ کو صبح سندھ کے سنتی زون سے کراچی حیدر آباد جام شورو کے جو سنتی زون ہیں ان سے ملتی ہے آپ کو سب سے زیادہ ٹیکس سب سے زیادہ ٹیکس ان سنتی علاقوں سے ملتا ہے یہ سنتی علاقے سب سے زیادہ امپلائیمنٹ پروائیڈ کرتے ہیں پاکستان کی عوام کو اور صرف یہ نہیں کہ کراچی کی سنت میں یہاں کے لوگ ہیں سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں آپ کوٹری کی سنتی زون میں چلے جائیں سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں لیکن unfortunately زیادتی کر رہے ہیں یہ سارے پاکستان کے ساتھ اپنی نا اہلی کی وجہ سے اپنی ان کامپٹنس کی وجہ سے دوسرا ایسپیکٹ اس کا کہ وفاقی حکومت نے سنت کاروں کے ساتھ انگیج کیا اور سنت کاروں کو انگیج کر کے یہ کمٹ کیا کہ اگر آپ مہنگے داموں پر آر ایل این جی لینے کو تیار ہیں تو ہم کمٹ کرتے ہیں آپ کو کہ کوئی گیس کی لوٹ شیڈنگ آپ کے زونز میں نہیں ہوگی یعنی کہ آپ اپنی سنتوں کو چلا پائیں گے یعنی کہ سنتیں چلیں گی لوگوں کا روزگار چلتا رہے گا کی اور سنت کاروں نے وہ مہنگی گیس لینے پر آمادگی ظاہر کی اگری کیا کہ ہم ایکسپورٹ کی خاطر لوگوں کے روزگار کی خاطر ٹیکس کلیکشن کی خاطر آپ سے مہنگی گیس لینے کو تیار ہیں خدا رہا آگ گیس پروائیڈ تو کیجئے لیکن پھر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کمیٹمنٹ کرنے کے بعد اکیس دسمبر دوہزار بیس سے لے کے کل تک صوبہ سندھ کے سنتی ایریاز کے اندر گیس بن تھی یہ زیادتی آئینی اعتبار سے بھی ہے قانونی اعتبار سے بھی ہے اخلاقی اعتبار سے بھی ہے آپ آئینی حق نہیں دیتے ہم کو ہمارے لوگوں کو ہماری سنتوں کو ہمارے مزدوروں کو لیکن پاکستان کی خاطر پاکستان کی ایکسپورٹ روزگار کی خاطر لوگ اگری کرتے ہیں آپ سے کہ چلے ٹھیک ہے آپ مہنگے داموں پہ الینجی آر الینجی ہم کو دے دیں اب وہ بھی اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر پاتے اور پھر کہتے ہیں پاکستان میں تبدیلی لیں یہ ہے وہ تبدیلی آپ مجھے بتائیں آپ کہتے ہیں ہم سنتوں کو پرائیورٹی دیتے ہیں ایکسپورٹ سیکٹر بڑا امپورٹن ہے اس طرح آپ اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے آپ کی ذمہ داری ہے وزیراعظم صاحب آپ کو لوگ آکے پتہ نہیں کون سی ٹوپی پیناتے ہیں آپ کے وزراء آپ کے معاونین مسٹر پرائیم منسٹر اس کونسٹیوشن تیکس پریسیڈنس آرٹیکل 158 اس کیٹیگوریکل اس کے باوجود آپ حق نہیں دیتے لوگوں کو آپ خود معاہدہ کرتے ہیں کمٹ کرتے ہیں آپ کے چار پانچ بڑے وزراء آکے سنت کاروں سے معاہدہ کرتے ہیں اس کے باوجود مہنگے داموں پر بھی آپ RLNG دینے میں ناکام رہتے ہیں اور مجھے دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ صوبائی سندھ سے یہ تو نہیں ہے کہ صوبائی سندھ کی وفاقی حکومت میں کوئی ریپریزنٹیشن نہیں ہے وفاقی حکومت میں صوبائی سندھ سے تعلق رکھنے والے قومی اسیمبلی کے ممبران کا ووٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ہیں جی ڈی اے اور متحدہ قومی موومنٹ کے وہ ممبران قومی اسیمبلی ہیں جو نے عمران خان صاحب کو ووٹ دے کے وزیر آزم بنایا ہے وفاقی کابینہ میں غالباً صوبائی سندھ سے تعلق رکھنے والے چھائے ساتھ وفاقی وزراء ہیں وہ کیوں صوبائی سندھ کا مخدمہ نہیں لڑتے وہ کیوں وزیر آزم سے بات نہیں کرتے کہ صوبائی سندھ کی پاپلیشن انڈر ریپورٹ ہوئی ہے وہ کیوں وزیر آزم سے بات نہیں کرتے کہ نیف سی کی مد میں جو پیسے ملنے چاہیے وہ پیسے نہیں ملنے صوبوں کو وہ کیوں وزیر آزم سے بات نہیں کرتے کہ ہماری سنتوں کو گیس کی لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں پریس کانفرنسز میں یہ ان کی بنیادی ذمہ داری ہے اور میں آج یہ تمام دوکیمنٹڈ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ خدارہ آئین پاکستان کو فالو کریں آئین تقاضوں کو فالو کریں اپنی کمیٹمنٹس کو اخلاقی اعتبار سے فالو کریں اگر آپ کمیٹمنٹس کو فلفل نہیں کر سکتے تو پلیز وہ اعلانات نہ کریں وہ وعدے نہ کریں اگر ایکسپورٹ سیکٹر امپورٹنٹ ہے اگر پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ٹیکس کلیکشن یہاں سے ہوتی ہے تو جو حق ہے ان کا ان کو ملنا چاہیے آپ کیسے اپنی آنکھوں کو بند کر سکتے ہیں آپ کیسے ان آئینی تخاظوں کو پورا نہیں کر سکتے ہیں last but not the least یہ جو چیمپینز کی حکومت ہے ان کی نا اہلی incompetence پچھلے دنوں آیا ہو گئی جب سارے پاکستان کو انہوں نے تاریخی میں دھکیل دیا معاشی تاریخی تو تھی اس ملک میں اخلاقی تاریخی تو تھی اس ملک میں آئینی تاریخی تو تھی اس ملک میں لیکن جو لوگوں گھروں میں بجلی آ رہی تھی وہ تک ان لوگوں نے ان کی نا اہلی نے اس ٹوٹر کی حکومت نے اس فیس بک کی حکومت نے سوشل میڈیا کی حکومت نے پریس کانفرنس کی حکومت نے لوگوں کو تاریخی میں تھکیل دیا اور میں دیکھ رہا تھا کچھ ان کے لوگ کہہ رہے تھے آٹھ گھنٹے بعد بارہ گھنٹے بعد بجلی بحال کرنے کہ جی ہم نے بجلی بحال کر دی مجھے افسوس کے ساتھ پہلے خود سیچویشن کو خراب کرتے جان بوچ کے لوگ اور پھر اس سیچویشن کو ہلکا سا بہتر کرتے اور کہتے ہیں دیکھو کیا وزیر آزم ہے ہمارا کیا حکومت ہے ہماری چینی پہ نوٹس لیا نوٹس لینے کے پاس شگر مافیا کی ٹانگیں نہیں کام پی پوری پاکستان کی عوام کی ٹانگیں کام گئی اور شگر کی قیمتیں سینچری کروس کر کے کہیں ایک سو پانچ کہیں ایک سو دس کہیں ایک سو پندرہ روپے تک پہنچی لوگوں نے کہا بھائی کیسا ہرات خراب کرتے ہیں پھر انہیں ہی کچھ حد تک بہتر کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بہتری لے آئے مرتضی وحاب اور دوسرے جانب شہزاد اگبر پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ ملاحظہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ رکھئے پر کے بعد آپ بتائیں یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برینٹس کے گھی اور کھوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا یوٹیلیٹی سٹورز پر مہنگائی ہونے جا رہی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برینٹ کے گھی اور کھوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 22 روپے تک فی کلو جبکہ کھوکنگ آئیس روپے تک فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے کمتوں میں اضافہ کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے دھائی ہفتے قبل بھی مختلف برینٹ کے گھی 43 روپے تک فی کلو مہنگے کیے گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر مزید مہنگائی ہو گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر مختلف برینٹ کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے یوٹیلیٹ سٹورز پر گھی 22 روپے تک فی کلو جبکہ کوکنگ آئل 27 روپے تک فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ہے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے دھائی ہفتے قبل بھی مختلف برینٹ کے گھی 43 روپے فی کلو مہنگے کیے گئے ہیں تو اس طرح مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے یوٹیلیٹ سٹورز پر بھی مہنگائی ہو چکی ہے یوٹیلیٹ سٹورز پر مختلف برینٹ کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تو اس طرح نومل جو بازار ہیں ان میں کس قدر اضافہ ہو چکا ہوگا گھی کی اگر بات کرے تو 22 روپے فی کلو جبکہ کوکنگ آئل 27 روپے فی لیٹر یوٹیلیٹ سٹورز پر مہنگا کر دیا گیا ہے قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق فوری طور پر کر دیا گیا ہے یعنی اب اگر آپ دکان پر جائیں گے تو آپ مہنگا گھی اور کوکنگ آئل ملے گا وقاص زیم ہمارے ساتھ ہیں وقاص زیم فوری طور پر اضافہ کر دیا گیا گھی میں اور کوکنگ آئل میں بلکل یوٹیلٹی سٹور پاکستان نے آج مختلف برینڈز کے گھی اور کوکنگ آئل کی قیمتوں میں اضافہ کا اعلان کر دیا ہے اور اس کا جو اطلاق ہے وہ فوری طور پر کر دیا گیا 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 جبکہ کوکنگ آئل کی قیمت ستائیس روپے فی لیٹر تک بڑھائی گئی گی اور کوکنگ آئل کی مہنگ کرنے کے نوٹیفیکشن وہ بھی جاری کر دے گئے اور فوری طور پر اس کا اطلاق ہوگا یاد رہے کہ اس سے پہلے بھی مختلف برینڈز کے جو بھی 43 رفی پی کلو تک مہنگ کیے گئے تھے جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے حسل آباد میں چوری شدہ موٹر سائیکلیں پولیس کے زیرے استعمال ہونے کا انکشاف ہوا ہے شہری نے دو ماہ قبل اپنی چوری شدہ بائیک ورکشاپ پر کھڑی دیکھی تو پہچان لیا ورکشاپ مالک نے بائیک پولیس اہل کار کی جانب سے لائے جانے کا بتایا ہے اسی پر مزید تفصیلات فرزانہ صدیق سے جان لیتے ہیں فرزانہ بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے چوری ہو چکی ہے تو ورکشاپ مالک نے نیا انکشاف کیا کہ یہ موٹر سائیکل تو ایک تھانے دار ان کے پاس مرمت کے لیے کھڑا کر کے گیا ہے جس کے بعد شہری کی جانب سے ون فائی پر کال بھی کی گئی متلقہ پلیس بھی موقع پر پہنچی اور جب پھر دوبارہ تھانہ ملہ ٹاؤن پلیس پہنچے تو پلیس کا بھی نیا موقع سامنے آگیا ہے کہ یہ تو موٹر سائیکل کروانے کے لیے ورکشاپ پہ کھڑی کی تھی سوچا موٹر سائیکل کروا کہ ان کو دی جائے گی ہمارے ساتھ متاثرہ شہری موجود ہیں ہم جا رہے تھے شہر جا رہے تھے راستے میں ملہ آٹو ورکشاہ پہ موٹر سائیکل ہم نے اپنی موٹر سائیکل دیکھ اس کے اوپر سٹکر وغیادر لگے تھے وہاں سے پہچانی تو ہم نے لوگوں سے پوچھا یہ موٹر سائیکل کہاں تھانے والے دیکھ گئے ہیں نواز بٹی نامی چوکی انچاری تھا بھائی والا کا وہ کہتے اس نے دی ٹھیک کروانے کے لیے تو پولیس کیا کہہ رہی ہے پرسو آ جانا کوئی ٹال مطول کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہو رہی پولیس کی جانب سے ان کی کہیں بھی سنوائی نہیں ہو رہی لیکن یہاں پر جو سوال بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ موٹر سائیکل چوری کس نے کی اگر وہ کسی چور نے چور چور نہیں چور تو بھی پولیس پاس کیسے پہنچ تاہم ان کا کہنا ہے کہ ان کے سامنے جو متلقہ ایسے چو ملر ٹاؤن